السلام علیکم ایوریون وولکم باک تو میرے چانل مونیب بٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر ہوئی بڑی کانٹرویرسی مونیب بٹ نے دوسری شادی کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا کہ ہر کوئی مونیب بٹ کے خلاف ہو گیا مونیب بٹ بھی سب کانٹرویرسی کے بعد خاموش نہیں رہے اور اپنی صفائی میں کیا کہا ہے آپ کو مکمل تفصیل آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو سکپ کے بغیر پورا دیکھیں گے مونیب بٹ جو کہ ہمیں ریسنٹلی نظر آ رہے ہیں ای آر وائی کے نیولی لانچ ڈراما سیریل بددعا میں بددعا ای آر وائی کا نیولی لانچ ڈراما ہے جس میں مونیب بٹ امر خان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے کے اب یہ صرف دو ہی اپیسوڈز ہوئے ہیں دراصل مونیب بٹ نے ریسنٹلی اس ڈرامے کو پرموٹ کرنے کے لیے شرکت کی گوڈ مورننگ پاکستان میں گوڈ مارننگ پاکستان میں منیب بٹ اس ڈرامی کی کاسٹ کے ساتھ اپنے ڈرامی کو پرموٹ کرنے آئے اور شوکی ہوسٹ نیدہ یاسی نے ان سے کئی سوال کیے ڈرامی کے حوالے سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ نیدہ یاسی نے منیب بٹ کی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی کئی سوالات کیے اس کے ساتھ ساتھ منال خان کی شادی اور ایمن خان کے بارے میں بھی انہوں نے کئی سوالات کیے بات چیت کے دوران نیدہ یاسی نے منیب بٹ سے سوال کیا کہ انہیں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے منیب بٹ نے کہا کہ وہ اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے پہلے نیدہ یاسی کو انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کس چیز سے ڈرتی ہیں نیدہ یاسی نے اس کے جواب میں کہا کہ انہیں بہت ڈر لگتا ہے کہ ان کے شوہر یاسی نواز دوسری شادی نہ کر لے جس کے جواب میں منیب بٹ کہتے ہیں یہ خوف ہر عورت کے دل میں ہونا چاہیے کہ ان کا شہر دوسری شادی نہ کر لے اور اس خوف کے در سے عورت کو مرد کی عزت کرنے چاہیے اور اسے زیادہ سے زیادہ پیمپر کرنا چاہیے تاکہ اس کے دماغ میں دوسری عورت کا خیال ہی نہ آئے منیب بٹ کے اس انٹرویو سے یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہونے لگا کئی پیجز نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل گئی منیب بٹ کو اس ویڈیو کے بعد کافی برا بھلا بھی کہا جانے لگا کئی لوگوں نے منیب بٹ کو کافی سے ٹرول کرنا شروع کر دیا انہیں کافی نیگٹیف کومنٹس کی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے اس ویڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد منیب بٹ بھی خاموش نار ہے منیب بٹ اپنی صفائی میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں میری یہ ویڈیو کلپ جسے سوشل میڈیا پر کئی لوگ وائرل کر رہے ہیں یہ سیریس کانورزیشن نہیں تھی میں سیریسلی اس طرح کی نیگٹیف باتیں کبھی نہیں کر سکتا یہ صرف ایک جوک تھا مزاک تھا فن میں میں نے یہ بات کی تھی اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں بات کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ عورت کو کبھی بھی اپنے مرد کی دوسری شادی سے خوف ہونا چاہیے میں بھی ایک شوہر ہوں اور میری بھی ایک بیوی ہے ہم دونے دوسرے سے کافی اٹیش ہیں میں نے یہ شو میں یہ سب کچھ مزاک میں کہا تھا اور میرے مزاک سے اس طرح کا نیگٹیف پہلو نہ نکالا جائے اور اس طرح کا نیگٹیف کانٹنٹ وائرل کرتے ہوئے میرے کیریکٹر کو نہ اچھالا جائے جس کے بعد نیدہ آسل بھی خاموش نہیں رہی اور لکھتے ہوئے کہتی ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں منیبت اور میرے بیچ کے بعد صرف ایک مزاک تھی بستی مزاک میں کی جانے والی یہ بات اتنی وائرل ہو جائے گی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیال کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیس سینل کو سبسکرائب کرجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ